حید تین سو ستر کو ریاست جمہو کشمیر سے ختم کرنے کے اعلان کیا تو اس میں سرکشہ صلاح جاری کی گئی اس میں ہماری ریاست میں امنات یاترہ جاری تھی اور بھاری تعداد میں شردھالو یا پریٹک بھی موجود تھے ایسے میں سرکشہ ایڈوائزری جاری کی گئی اور اب چونکہ اسے واپس لے لیا گیا ہے تو بہت سے سوال ہمارے دماغ میں اوپرتے ہیں کہ آخر سرکشہ صلاح جو ہے یہ کب جاری کی جاتی ہے سرکشہ ایڈوائزری کی کیا اہمیت ہے اس سے پریٹکوں پر کیا پرباہ پڑتا ہے اور ہمارا عام جن جیون جو ہے اس سے کیسے پرباہوی ترہتا ہے اور اب چونکہ اسے واپس لے لیا گیا ہے تو بیک ان ٹریک جو ہے ٹوریزم کو کیسے لائے جائے گا کچھ ایسے ہی سوالوں کے اتر جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے کارکرم میں منترت کیا ہے جو نام سوینے شرمہ جی کو جو کی فارمر ڈیریکٹر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ رہے ہیں تو سر سب سے پہلے آپ کا ہمارے کارکرم میں سواگت ہے بہت بہت شکریہ سر جس طرح سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب سرکشہ ایڈوائزری جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے تو سر بہت سے سوال جو ہے دماغ میں اوبر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ جانا چاہیں گے کہ آخر سرکشہ ایڈوائزری جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کب لاغو کی جاتی ہے دیکھئے اس کے نام سے ہی جاہر ہوتی ہے کہ سرکشہ ایڈوائزری ٹوریزم ایڈوائزری گورنمنٹ آف نمون کشمیر نے لاغو کی تھی چار اگست کو ہی جب بھی ٹوریسٹ باہر نکلتا ہے گھر سے یا پریٹک گھر سے باہر نکلتا ہے کسی پریٹک پریٹن ستھل پہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی ذمہ باری بن جاتی ہے وہاں اس کا رہنسین ٹھیک ہو وہ کمفورٹیبل رہے اس کی دیکھ رہے اچھی ہو اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو پائیں اور اس کی سب سے بڑی ہے اس کی سرکشہ ہو جب گورنمنٹ نے پانچ اگست کو جب یہ چار اگست کو رات کو لگائی تھی ایڈوائزری اور اس ٹائم امنہ تیاترہ چرم سیمہ پر تھی ہماری امنہ مادہ وحشن دیوی کی یاترہ چل رہی تھی سو سب ہی ٹوریس سے اور یہ بھدروہ میں جو یاترہ ہے مچھیل ماتا کی یاترہ جو وہ یاترہ تھی تو سب ہی ٹوریس کو یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ اب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں کیونکہ جیسے اب حالہ تھا اس طرح میں شرنگر میں تھے کرفیو تھا دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی تھی کرفیو تو نہیں تھا دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی تھی تو دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت جب پانچ لوگیں کٹھے نہیں ہو پاتے اب کٹھے نہیں ہو کڑے ہو سکتے تو بچوں کو دھو بھی چاہیے اگر آپ ٹوریسٹ جاتے ہیں بچوں کو دھو چاہیے دوائی بھی چاہیے بزرگوں کو بھی چاہیے تو ایسے حالات میں گورنمنٹ کے لیے یہ سب چیزیں معاہیہ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں تو ایسے میں گورنمنٹ ایڈوائزری جاری کرتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں یہاں پہ سرکشہ کے پورے انتظام نہیں ہے یا آپ یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس لیے لوگ اپنی یاترہ کو یا اگر وہ گھومنے نکلے ہیں تو اسی کو بیچ میں مدھے میں چھوڑ کے گورنمنٹ نے کہا کہ اب آپ کھالی کر دیجئے کیونکہ ان سب چیزوں سے پرے ہے آدمی کی زندگی آدمی کی لائف اگر آدمی کی لائف کو سرٹ ہے تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو سب سے امپورٹنڈ سب سے قیمتی بیش قیمتی چیز ہے آدمی کی لائف اس کو سرکشہ پردان کرنے کے لیے یہ ایڈوائزری لگا جاتی ہے بہت ساری کنٹریز ایڈوائزری لگاتی ہیں کہ آپ فلان ایریا میں نہیں جا سکتے فلان ایریا میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں پہ سرکشہ کے پورے پربند نہیں ہے آپ کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ان حالات کو مدھے نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ ایڈوائزری لگاتی ہے تاکہ آپ وہاں پہ نہ جائیں کیونکہ ایسے حالات میں اگر کچھ ہو جائے تو گورنمنٹ پھر ذمہ باری نہیں لیتی کیونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مدھ جائیے اگاہ کیا ہوا ہے اگر ہوگا تو پھر گورنمنٹ کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے لیکن انہوں نے اگاہ کیا کہ ایسے حالات خراب ہو سکتے ہیں اب اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں اپنے گھر سے باہر گھومنے فرنے نہ آئیں اگر آئے ہیں تو واپس لوٹ جائیں سر جساں سے آپ نے کہا کہ ادھارہ ایک سوچوالی ایشو ہے وہ لگ گئی اور اگاہ کیا گیا ایڈوائزری جو ہے ایشو کی گئی کہ آپ سب پریٹک جو ہے وہ واپس چلے جائیں سر پریٹک تو واپس چلے جائیں لیکن اس سے عام جنجیون جو ہے وہ کتنا پربھاویت ہوتا ہے دیکھئے جب بھی کچھ ایسے ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں ایسے بڑے مددے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی ہے جان اور مال کی حفاظت اس کے آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر آدمی کی زندگی اس میں کچھ زندگیاں چلی جائیں کچھ ایسے رائٹس ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو شروع میں ہی کابو کر لیں اس کو کابو کر لیں تاکہ پھر باقی چیزیں جو ہیں نیٹ نہیں چلے گا اس سے دھیرے دھیرے یوز ٹو ہو گیا موبائل بھی چل پڑے دھیرے دھیرے ٹیلی فون چل پڑے یہ سب چیزیں جو بات کی ہیں لیکن سب سے بیش قیمتی چیز ہے آدمی کی لائف اس کی زندگی اگر اس کی زندگی نہیں رہی اس کی لائف نہیں رہی وہ جی نہیں پایا تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں تو اس لیے گورنمنٹ نے ایڈوائزری جاری کی تھی کہ آپ سرکشہ کے لیے آپ اپنے گھروں کو چلے جائیے اب جبکہ حالات کافی سامان میں ہو چکے ہیں شہر بازار بھی کھل رہے ہیں کشمیر میں اور دیکھئے ہماری امنہ یا ویشنو دیوی کی یاکترہ پچھلے نوراتروں میں اتنی اچھی رہی کہ پچھلے بھی ریکارڈ ٹوٹ گئے پہلے تین دن میں دولاک یاکتری آگئے پھر اب بڑھتے گئے اور پوری رونک رہی کٹرا کے بازار میں تو دھیرے دھیرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں حالات صدر رہے ہیں اور وہاں اب جمہ کشمیر میں آ رہے ہیں گورنمنٹ نے بھی ابھی تک جو پرتبند لگایا تھا جو سرکشہ کا ایڈوائزری جایا کی تھی اب انہوں نے اس کو واپس لے لی ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ اب دھیرے دھیرے جب جیسے کہ حالات سامانے ہو رہے ہیں ٹوریسٹ آ سکتے ہیں ہاں سرکشہ کا وچ میں ہی جائیں گے کچھ ایسی جگہوں پہ جائیں گے تاکہ بہت ریموٹ میں جائیں گے یا کچھ ایسا ہوگا وہ نہیں ہے لیکن فلحال شہر میں گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں انہیں کافی ساری دکائنیں جو ہیں جو آپ کی دوائیوں کی دکانیں ہیں یا اسینشل کموڈیٹیز کی دکانیں ہیں وہ کھل رہی ہیں بڑے بڑے شو روم کھل رہی ہیں حالانکہ وہ کوئی صبح ساڑھے آٹھ نو بجے سے کھلتے ہیں دس گیارہ بجے تک تو آپ اپنی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو مددی نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایڈوائزری اپنی واپس ہے سر آپ جس طرح سے داریکٹر ٹوریزم جو ہیں وہ رہی ہیں تو سر ایڈوائزری جو ہے واپس لے لی گئی ہے تو بیک ان ٹریک جو ہے ٹوریزم کو لانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے آج کل بھی میں پڑھ رہا تھا کہ ڈائریکٹر ٹوریزم جمہو کے وہ گئے ہوں ہیں باہر شوز کر رہے ہیں روڈ شوز کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو پریس کانفرنسیز کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے اب حالات جو ہم کافی صدر گئے ہیں اور دھیرے دھیرے دیکھئے گا کہ اس سے اچھا اثر پڑے گا لوگ آئیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ورڈ آب ماؤت سے چلتی ہیں دس لوگ آئے تو انہوں نے آکے بتایا کہ ہم ٹھیک ہیں انہوں نے نیوز دیکھی کہ دس لوگ سرکشت رہے اچھے گھومے پھرے ان کو دس سے سن کے دس لوگ اور آئیں گے تو اس طرح کرتے کرتے جو چیز ایک بار رک جاتی ہے اس کو چلانے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے لیکن چلت عوشہ جاتی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ جیسے ہی حالات ہوں گے کیونکہ ہمارا جو ٹوریسٹ ہے نا گجرات سے مہاراشتر سے بینگول سے ان کے لیے کشمیر میں آنا ایک لائف ٹائم ڈریم ہوتا ہے کیونکہ میری سکولنگ گجرات میں ہوئی ہے میں وہاں پڑھا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ گجراتیز مہاراشترینز ان کے مند میں ایک بار وچار ہوتا ہے کہ لائف میں زندگی میں ایک بار کشمیر ضرور جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اب جیسے ان کو موقع ملے گا دیکھئے گا اب تیسے دیرے اب تو ویسے آٹم سیزن آنے والا ہے سردی پر جائے گی لیکن وینٹر ٹوریسٹ جو ہے جو گلمرگ اور پہلگام جاتا ہے وہ ضرور جائے گا ایڈونچر ٹوریزم کے لیے اور پھر دیکھئے گا آپ کے رونک آئے گی اور یہ دیرے دیرے حالات جیسے اس ودرتے جا رہے ہیں دیرے دیرے ٹوریزم واپس آئے گا اپنی پٹری پہ آئے گا جب ایک بار ٹرین ڈی ریل ہو جاتی ہے تو اس پر سمیں لگتا ہے واپس آنے میں لیکن جب آ جاتی ہے پھر دورنے لگتی ہے اور جیسے گورنمنٹ نے یہ اڈوائزری واپس لی ہے اس سے پریٹن پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور لوگ پلکرم ٹوریزم کے ساتھ جیسے جمہوں میں آتے ہیں لوگ پھر آگے نہیں جا پاتے ہیں بلکل تو یہی سے واپس چلے جاتے ہیں لیکن پلکرم ٹوریزم کے ساتھ لیجر ٹوریزم بھی بلینڈ ہوگا اور لوگ ضرور کشمیر جائیں گے اور دھیرے دھیرے حالات ویسے اچھے ہو سر جس طرح سے کہ ہم میڈیا کے تھرو یہ جان رہی ہیں کہ ٹوریسٹ گائیڈ ایسوسییشن وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پوری کنٹری سے ہر ایک سٹیٹ سے ٹوریسٹ گائیڈ جو ہیں ان کو یہاں پر لائے جائے ان کا یہاں پر دورہ کروایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حالات سامانے ہیں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں ہاں دیکھئے جب ہم باہر کی سٹیٹس میں ہم ہمارے ٹیم بھی بیاسہ ہوتا تھا ہم بھی جاتے تھے باہر سٹیٹس میں وہاں جب ٹی ٹی ایفز ہوتے ہیں جو ٹی ایفز ہوتے ہیں بہت سے میلے لگتے ہیں وہاں سے ہمارے ٹوریسٹ کیا کہتے ہیں جو ہمارے ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں جمہوں کے وہ وہاں جاتے ہیں بکلٹس دیتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہم لوگ پریس کانفرنسیز کرتے ہیں روڈ شوز کرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو لگتا ہے لیکن پھر بھی جیسے 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 یہ نیوز جیسے اگر ایڈوائزری لگی تھی تو لوگ نہیں آ رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے آپ تو آ نہیں سکتے ہیں لیکن اب ایڈوائزری واپس لیا ہے تو دیکھے گا اس کے اثر آستہ آستہ دھیرے دھیرے لوگ جو خاص کر کے سردیوں میں آتے ہیں ایڈونچر ٹوریزم کے لیے سکینگ کے لیے گلمرک جاتے ہیں برف دیکھنے جاتے ہیں وہ ٹوریسٹ آئیں گے اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے سیر ایک ڈر جو ہوتا ہے جب ایک بار بیٹھ جاتا ہے تو اس کو نکلنے میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پریٹکوں کے دل میں ایک چھوٹا سا ڈر بیٹھا ہوئے ہیں اس کو نکلنے میں کتنا سمیں لگے گا اور اس کے لیے کیا کوئی خاص پریاس کیا جانا چاہیے دیکھیں خاص بات دیئے تھی کہ گورنمنٹ نے ایڈوائزری دی تھی کہ آپ نہیں چاہیے گا اب گورنمنٹ نے ایڈوائزری دی اٹھا لی ہے کہ گورنمنٹ فیل کرتی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو سرکشہ دے پائیں گے آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر پائیں گے تو اس لیے ایک تو پہلے سب پہلا بڑا تو خوف یہی دور ہو گیا جب آپ آئیں گے اور آپ حالات نومل دیکھتے ہیں میں بھی کشمیر کیا تھا گھوم پھر کیا ہے مجھے نہیں کچھ لگا حالانکہ تھوڑی سی رسٹکشنز رہتی ہیں لیکن دھیرے دھیرے وہ دور ہو رہی ہیں کچھ ہی دنوں میں لوگ واپس آنا دھیرے دھیرے شروع ہوں گے اور پھر یہ اپنی چرم سیمہ پہ پہنچ جائیں سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ در جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے سماپت ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ در جو ہوتا ہے انسان کو اپنے پریوار کو لے کے ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے پریوار کے کسی صدسے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور ہم جس طرح کے حالات یہاں پر دیکھ رہے تھے پہلے اور اب جس طرح کے حالات بن رہی ہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کا وہ جو ڈر جس کی میں نے بات کی ہے وہ سر کہاں تک جو ہے اپنے پریوار کو لے کے ختم ہوتا جائے گا حالانکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ ہے یہ اور سرکشہ پردان کرے گی دیکھیں میں نے بات کہی نا کہ یہ word of mouth سے چیزیں چلتی ہیں جو چار اگر ٹورسٹ وہاں جائیں گے گھومیں گے فیریں گے نیوز میں آئے گا کہ چار لوگ گئے تھے واقعی گئے تھے دیکھنے میں لگتا ہے اب اگر آپ خالی میڈیا سے چلیں گے یا کیونکہ جس طرح جس طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ در جو ہے دھیر دھیر سماپت ہو جائے گا اور جس طرح سے پہلے ایڈوائزری ایشو کے گئی تھے اب واپس لے لگی ہے تو لوگ جو ہے نشت روپ سے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں گے سر آپ کا ہمارے کارکر میں بھاگ لینے کے لیے بہت بہت دہنے والا ہے